بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمیں بلکہ ٹھیک تھاک ہیں اور ہمارے دوائے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہیں خوش رہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں جی تو الحمدللہ ابھی جو ہے صبح ہو چکی ہے اور سہری ٹائم تو کافی جو ہے ہلکی بارش تو ہلکی لکی تھی لیکن ہوا جو ہے وہ کافی زیادہ تھی سہری کرنے کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر کیلئی سو گئے ابھی چھ بج کے نو منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے ابھی فجر کو بیجنا ہے جی سکول کیونکہ آٹھ بجے پھر سے بارش بتائی ہوئی ہے تو میں نے آج اس کی چھوٹی نہیں کروا چکی ہوں تو پہلے فوری جلدی سے میں اس کو تیاری کروا کے سکول بہتی ہوں اور اس کے بعد گھر کے جو بھی کام ہوگے وہ کریں گے کیونکہ آندھی کی وجہ سے راتوں کافی ساری جو ہے ڈسٹ وغیرہ اور مٹی شٹی جو ہے وہ بہت ساری آ چکی ہے تو یہ رات والے شوپر شوپر وہ ادھر ہی ہمارے لون میں پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کو اٹھا کے ادھر پھینکتے اچھے نہیں لگتے تو اتنے سارے چوزوں میں تقریباً سو چوزہ تار اقزام میں لیا تھا ان کا نیا کاروبار چل رہا تھا تو چلتے چلتے بچارہ روک گئی ہے یہ تین چوزے بچیں ہیں ایک یہ پھی رہ دو یہ تو انہوں نے پتہ ہے کیا انہوں نے ایک دو دن بارش نہ آتی تو ہماری گندم جینم نکل جانی تھی پھر بھی ہم اس ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری گندم جو اس کی کٹائی بھی ہو چکی ہے اور اس کو باند لیا گیا کیونکہ کل اتنی زیادہ آندی تھی اگر یہ باندی نہ ہوتی تو سمجھ لئے سارے اڑ جانی تھی خراب ہو جاتی پھر ایک ایک تین کا سنبھلنا بہت ہی مشکل تھا اور ماشاءاللہ چیک کر رہی ہماری سبج دوری کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے یہ تو بڑی ہوگی ہے لیکن یہاں سے میری خیال میں خرگوش ہونے کھا لی ہے اور یہ والی جو بیل ہے یہ والی ہے قدو کی یہ ماشاءاللہ سب سے بڑی ہو چکی ہے تو ابھی جو آگ لگا کے پھر اوپا سے لیول کر دیں صبح ہم لوگ اٹھتے تھے تو دریا کے تھاٹھے مارتا ہوئے دریا نظر آتا تھا لیکن ابھی وہ بلکل خوش ہو گیا جیسے بارشیں آئیں گی تو یہ پھر تھاٹھے مارنا شروع ہو جائے باقی جی صبح صبح گلہ بھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں تو اپنا کام کرتے اور اس کے بعد ہم ساس ہاتھی بنائیں گے ساس ہاتھی کیونکہ جب صبح اٹھتا تھا پہلے تو بہت زیادہ گرمی ہو دیتی اور سیکنڈ ٹائم پھر ایسے بندے کا دماغ باند ہو جاتا کہ کیا ویڈیو بنائیں سب سے اچھا علاج یہ کہ جو بھی کر رہے کام وہ ساس اپنے ویڈیو بناتے رہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بچوں کو اٹھاتے سب سے پہلے فجر کو فجر نویہ سے اٹھنا نہیں یہ بہت زیادہ تنگ کرتی صبح کے تائم تو میں رات کو کہہ رہی تھی آپ جلدی شاپنگ کہاں پہ رکھتی ہے یہ ہمارے دو بورے پڑے ہوئے شاپنگ کے اس سار پہ وہ نیچے بھی پڑے ہوئے ہمارے شاپنگ پڑے دکھائیں بھی یہ شاپنگ پڑی ہے یہ میرا ٹب ہے اس میں سارے میرے کپڑے میں پریس کر کے رکھا ہوئے نیچے ٹرنگ میں کپڑے ہیں اس ٹوکری میں کپڑے ہیں یہ کپڑے ہر طرف آپ کو کپڑے پھائے ہوئے نظر آئیں گے کمرہ نہیں ہوتی اس لئے میں ignore کرتی ہمارا سو بیٹھ کھانا پی ہوتا ہوتا اس لئے میں ignore کرتی ہمارے چیزیں ایسے ایک کر کے نہ دکھاؤ تو وہ چیز نہیں لگتی ابھی فجر بھی اٹھ چکی ہے بات 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 بارش آرہی بارش ویڈر لے کھڑی ہو جاؤ ساتھ میں یہ فیڈر لے کر سوتے رات کو دو سے تین دفعہ دودھ پی دودھ میں نے ساتھ ہی رکھ ہوت یہ بھی میرے پیچھے آگے مرگی اور مرگا بھی آگے یہ ریت پڑی انہیں بیٹھ جائے ان کو بھی دانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں وہ کھڑا ہو ہے ادھر تھنڈی ہوا کھا رہا ہے الگ سے یہ لو برتن جو ہیں وہ دھو لیتے ہیں بہت سارب برتن نہیں تھے تھوڑے برتن تھے کھلار لے کر گئی تھی سارے کھلار لے کر رہنے ہیں واپس ٹھیک ہے تو صبح جی میں دوگی کو روٹی ڈال دی اور فجر کو دودھ بال کر دی اور ساتھ میں میں نے اس کو دی ہے چائے تو بس اس نے روٹی تو نہیں کھاتی بس تھوڑا سا دودھ پی ہے تو یہ کھلار لے کر گئی تھی سارے کھلار دے کے آئی اس لئے میں اس کو دیتی نہیں تھی لیکن یہ پھر زید کرتی ہے تو ابھی فجر جو ہے تیار اور آج نیا سینڈل بھی پہن لی سینڈل دکھاؤ فجر سیدھے ہو ایسے نہیں دکھاتے دونوں پاؤں ایسے کر دکھاتے میں سینڈل آئی سینڈل پہن کے جا رہی چل محمد سبحان کی صبح رونا شروع کر دیتا کیونکہ یہ کہتا کہ میں بابا کے ساتھ جانا ہے تو ابھی ماشراء جی چیک کریں چاروں طرف بدل بدل تو میں ان کو روانہ کر کے اس کے بعد اپنا سارا کام کروں گی کمرے کو سبال گی بستر رپیٹ گی اور یہ سارے صفائیاں کروں گی چل ابھی جی تاریخ صاحب اور فجر جو ہیں وہ سکول کے لیے جا چکے ہیں اور محمد سبحان جائر رونے لگ گیا تھا بہ زیادہ اس کو بڑے مشکل سے چوب کر وایا ہے اور دیکھوں گی مرگی کو اور کمرے کو یہ ہر طرف یہ پھر رہے ہیں چوز اور یہ پھر رہی ہیں میڈ میں فجر کی تیاری کروائی ہے تو اس کی کپڑے وغیرہ ایسے پڑی ہوئے اور یہ فجر کا شوز اس کو دھو کے راکھ دیں گی کیونکہ گرمی آگے سینڈل پین کے جائے موٹر سائیکل تاریخ سب اپنے کاموں کے لئے استعمال کرتے ہیں اور گاڑی جو ہم نے اسی لئے ہے کہ اس پہ رشن وغیرہ ادھر ادھر لکھ سکے ایک تو میں کپڑے جو بھی اپنے سلائی کرنے کے لئے دینی ہے اور دوسرا جو بھی کام ہوگا گا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ محمد سب بہت تانک رہے کہ ہم لوگ نکلے چلو آج چل 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 بھی جی تاریخ صاحب جو انہیں نے گاڑی پہ چل 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 لگایا ہے گاڑی کو کچھے کریں گاڑی اس سائد پہ لالیاں اتنا زیادہ بول رہی ہیں صبح صبح کے تاریم اور یہ آرام سے سو رہی ہے نہیں شمار رہی ہے بس کر دو اتنا کیوں بولتی ہو تو الحمدل اللہ جی گھر سے نکلنے کے بعد ہم یہاں پر آ چکے ہیں ایک فیاملی جو ڈیڑھ کرنے کے بات اب ہم لوگ جو ایک فیاملی کے پاس آ چکی ہیں تو یہ بہت ہی مستحق فیاملی ہے شاید جو ریگولر ہمیں دیکھتے ہیں تو انہوں نے پہلے بھی ان کو دیکھا ہوگا تو ان کو واشروم بنوا کے پہلے ہم اللہ پاک کی طرف سے پھر بہت بڑا انام دیکھ آئے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ان کے پاس تو یہ ان کا روم ہے کیونکہ باہر درخت بغیرہ نہیں سائے دار اس لئے پھر وہ بچوں کو کمرے میں رکھتی ہے یہ درخت ویسنوں نے لگایا تو ہے لیکن بہت ہیں مجھے اس کا نام پھر بھول گئے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو اس لئے نسیم بی بی نسیم بی بی ابھی مجھے یاد آگیا اور یہ ساتھ میں ان کے بھائی ہیں صدیق تو یہ دونوں معذور ہیں چار پائی پڑے رہتے ہیں تو یہ ان کی والدہ ہے تو ہمیشہ ان کا خیال رکھتی ہے واش روم لے کھا جانا جو بھی سارے کام ہوتے ہیں یہی والدہ ہی ان کے کام کر رہی ہے تو اللہ پاک ان کے لئے اسانیہ کریں کیونکہ ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے باقی مہ جی آپ کے لئے اللہ پاک کی طرف سے رشان اس مہ کا آپ کے بچوں کے لئے ساتھ میں تاریخ صاحب ان کے کپڑے اور کچھ عیدی جو ہیں ابھی جی تاریخ صاحب سمال لے کر آئی تو دیتے ہیں یہ نسیم بی بی کو اید تیرے کپڑے نیائے یہ ساتھ میں بھائی صدیق کے کپڑے ہیں اور یہ پانچ ہزار روپے عیدی پانچ ہزار یہ پچیس سو آپ کی اور پچیس بھائی آمین ابھی جی الحمدلی اللہ نسیم بی کے لیے عیدی ساتھ میں کپڑے اور یہ راشن جو آ چک ہے ابھی ہم نسیم بی 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 سے اجازت چاہتے ہیں چلو ٹھیک ہے انہا سے چلنے ہے چلنے 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 صحیح صحیح نسیم بی بی یہ بول رہی ہے کہ آپ کوئی چھپر یا ڈپر ٹاک جو بنا کر دے دیں برامدہ جس کو بولتے ہیں تاکہ ہم لوگ یہ پر باہر پڑے کمرہ ہے تو کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پنکا تو چل رہا ہے لیکن پھر بہت زیادہ بنی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہمارا بنج جائے تو ہمیں یہاں پر کھلی ہوا چلنے پاپ پڑی پڑی چلنے 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 بی Listen پیج پی بس آپ اللہ پاک سے کہیں آپ طور دعائیں نہ کرو نہیں میں نانے میں سمجھے سادھے سادھے میں ن civ lleg بہت انشاءاللہ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جال جو ہے ان کا یہ بنج ہے بچوں کے لیے کیونکہ اندر ان کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس لیے پھر یہاں پر کوئی سیٹ اپ انشاءاللہ مجھے بان جیسے بس اللہ کو دعا کریا ہے کیونکہ اللہ پاک کو ہی آپا مگنے ہے تو اللہ ہی اتان دے اللہ ہی اتان دے پبی جی کافی سفر کرنے کے بعد ہم نے خجر کو پھر لیا سکول سے اور سکول سے بعد واپسی پہ کہ ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر اس سائڈ پہ ایک اور فیملی تھی ان کی طرف بس ابھی یہ ہے کہ اللہ کرے وہ گھر پہ ہوں کیونکہ ہم نے کافی سفر کیا وہ تائے کیا تو بس یہی ڈارے کہیں ایسا نو کہ وہ گھر پہ نہ ہو تو پھر ہماری سمجھ لیں کہ میند وہ ضائع چلی جائے گی اس سائڈ پہ گندم جو ہے اس کی کٹائی میں اس سائڈ پہ ساری گندم کی کٹائی ہو چکی ہے یہ بیچے 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 گندم کا بھار ہے یہ وہاں ابھی جیم لوگ یہاں پھڑا چکے ہیں لیکن اس گھر کے باہر سائڈ سے کنگڈی لگی ہوئی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کئی سائد ہو سکتے ہیں کٹائی کاریوں ہیں نا ہونکی کریے گرمی نیری بھارت نکلان کا دے لیتا ہے اچھا ہمیں کوشش کرتا ہوں ہم جانبی تارکسات جو اے نا وہ جاوہ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں یا نہیں یا نہیں ہمارے انکیا نمبر بغیرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہے تو گاڑی میں پسینہ اتنا زیادہ ہوا تھا تارکسام کو باہر باند دے دروازہ باہر سے باند دے تو پھر اندھر کون ہو تو ادھر تو کوئی نہیں ہے لیکن اس سائر سے جو ایک لڑکا بھاگ کے آرہا ہے میرے خیال میں وہ ادھر گندم کی کٹائی کر رہے تھے اس لیے جو انا بیچارے وہ لاکھ لگا کے یہاں پر ہینڈ پاپ پیتارک صاحب یہاں پر جنمہ دھو رہے ہیں یہاں پھر جیلے ہیں بھانڈیای ہے ہوگی ہوگی ہوا ہوگی ہوسکتا ہے именноہا پا میں ہے کہ ہوں آر آرہی ہیں ماں جی اور ان کی بیٹھی گندم کی کٹائی کر رہی تھی بیش بیش جات کے کھا بیش ملاء ٹھیک ہو؟ بیش ملاء ٹھیک ہو ترفیے انچین بیش ملاء آکے تو میرا سهون پہاکے کیا ہے آجا تحبانا ہے کہ اس کے بعد ماں جے ملاء ٹھیک تھا ٹھیک تھا ہمی رنبر چاہیہ میں بیج پھولا مدینے مہدے ٹھیک تھا مرد آگا ہے انچ لیلا باکس اوڈے بیش ملاء ہم نے کہاں گئی تھی کہاں گئی تھی بس آگئی ہوا انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گی چلو اندر تو تاریخ صاحب ہم ان کے لئے سامان ابھی اٹھا کر لے کر جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی اتنا گرمی میں آئے ہیں محمد صبحان جو ادھر ہی بیٹھا ہوئے ہیں ان کے لئے ہم لوگ کافی سارے دیکھ لے کہاں سے وہ بھاگ کے آئے ہیں اتنے زیادہ خوش ہو گئے ہیں تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوش ہوتی ہیں تو بہت اچھا لگا ہے مجھے بھی بہت زیادہ خوش ہی ہوئی ہے تو ابھی جی الحمدللہ ہم جائی ساملی کے پاس پہنچ چکے اور ان کی جو ایکسائٹمنٹ ہیں وہ تو آپ نے دیکھی لئی ہے یہ مزدوری کر رہے تھے وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں پہلے ہمیں بھی بہت کافی ٹینچن ہوئی ہے کہ وہ گھر پہ نہ ملے یہ ہم لوگ سوچ کے آئے تھے کیونکہ ابھی ٹائم جو ہے تقریباً دو بجے کونے والا اور سخت دوپ ہے اور بہت سخت گرمی ہے تو یہ جو آ چکی ہیں اور خوش بھی ہو گئے ہیں کہ باجی جو آ نہیں رہی تو میں نے کہا چلو میں آج آئی گئی ہوں تو یہ ماں جی ہیں یہ ان کی دو بیٹی ہیں سات میں ان کے تین بیٹے ہیں سمجھ لیں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں بہت چلاک یا جیسے ایک نارمل بندہ ہوتا ہے ایسے نہیں سارے بچے جینا تقریباً ٹھیک ہیں یا کسی دے سادے ہیں تو والد جو ہیں ان کی ڈیت ہو چکی ہے اور یہ بچے جو ہیں خود ہی مزدوری کرتے ہیں اور اپنے پیٹ پالتے ہیں تو ابھی بھی یہ مزدوری پہ گیا ہوئے تھے تو اے امجی تڑواستے رشن نالکپڑے بھائی تڑے دو ان کے بیٹے اور ہیں انہا دیوی ہیں تینہ بھائیاں دے اس میں چار سوٹ ہیں اور یہ دو سوٹ ایک یہ اس کا ہو گیا اور یہ جو دوسرا ہے یہ اس کا ہو گیا اور اس میں اممہ جی آپ کے لئے سوٹ ہیں یہ دو سوٹ ہیں تو یہ اس کے لئے چادر بھی ہے ٹھیک ہے کر کے بھی کھاؤ ساں ابھی بے شرم آگی کرنے جا رہی ہے ایدی لے ایدی لے لو جیسے میں نے کہا ہے تو اس نے فوراں وہی کہا ہے کہ میں بس یہ کر لیتی ہوں یہ آپ کے لئے ہیں جی پیسے ایدی ہے جوتیاں نہیں کہہ رہی ہے جوتیاں 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 پھر گڑی ہوئی ہے نا جوتی لہنی ہے نمی تو یہ پانچ ہزار روپے آپ کا ایدی ہے تو کافی بہن بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے پیسے کھلے دیئے ہیں ایسے یعنی کہ سو سو والے نوٹ کیوں کہ ہمیں پیچھے سے مل ہی نہیں رہے ایسے ہی پیسے مل رہے ہیں کھلے تو پھر ہم نے اسی طرح دیئے ہیں تو یہ آپ سب بہن بھائیوں نے لے لیا ہے نہیں جوتے لینے ٹھیک ہے باکی اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے اور اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ کریں اور جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ کریں اور سب کی مشکلیں اور پریشانیہ جو ہیں وہ دور کریں اس نیک دعا کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں ہم نے دعا کریں ہم نے دعا کریں ہم نے دعا کریں ہم نے دعا کریں تو ابھی جی اڑائی بج چکے ہیں اور ہم لوگ آ چکے ہیں گھر واپس تو میں نے اپنے کپڑے سلاحی کے لئے دے دیئے تھا اور یہ شاپ پر اور آج کل متیرہ بہت زیادہ چل رہا ہے تربوز وہ ہم نے لئے محمد سبان گاڑی میں بیٹھا ہے فجر واپس آگئی ہے ابھی کمری کا لاغ کھولتی ہیں اور سایا یہاں تک آیا چکے ہیں اڑائی بجے تک سایا یہاں یہاں آیا چکے ہیں ہاں جی ہم روٹی کھائی ہیں دیتی ہیں روٹی ابھی ان کو دودھ بھی بائل کر دیں دیکھنے دیتی ہیں موسیقی